موسیقی 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 گیر کرتی تھی تو یہ کہ وہ آخری سانس تک جو ہے وہ اپنی نواسی کو یاد کرتی رہی یہاں تک کہ مجھے ہاتھ پاؤں میرے جوڑے انہوں نے کہ جاؤ تمہاری بچی کی والے امیحانی کی صرف مجھے ایک آواز سنا دو اور وہ آخری سانسے تھی اس کی اس وقت بھی اس نے اسی کو یاد کیا لیکن اس کے باوجود وہ اپنے خالق مالک سے جا پلی اور جو ہے نا اس کی یاد میں جو ہے وہ چلی گئی اس کے بعد سے ابھی تک کوئی ایسی بات ابھی تک نہیں ہوئی کہ کوئی ایسی رابطہ یا کوئی ایسی چیز ہو جس کے ذریعے ہم لوگ کچھ طور سے مطمئن ہو وہ بڑے ظالم لوگ ہیں اگر اچھے لوگ ہوتے ہیں تو دو مہینے ہو گئے بچی کو ماباپ سے اچھے لوگ ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی رابطہ کرتے ہیں کوئی نہ کوئی معاملات کو سمجھاتے ہیں سلجاتے ہیں لیکن یہ لوگ گروب ہے ان لوگوں کا ایک گروب ہے یہ لوگ بچوں کو اس طریقے سے ہوا کرتے ہیں لے جاتے ہیں پھر ان لوگوں کو یہ نکہ نامہ جیسے کہ میں کہہ رہا ہوں میں بار بار چک چک کر کہہ رہا ہوں کہ میری بچی جو ہے وہ بارہ سال کی سکس کلاس میں پڑی ہے میں اس کا میڈیکل کرانے کے لئے تیار ہوں کا قائدہ عدلیہ سے بے اپیل کرتا ہوں آرمی چیف صاحب سے میں اپیل کرتا ہوں شہلہ باجی سے میں درخواست کرتا ہوں عرض کرتا ہوں اور شہلہ بات ہے یہ کہ جیسے یہ دو آزارہ کے لئے انہوں نے اپنی جان لگا دی ہے کہ انہوں نے فال توٹی اور ایک بچی کے لئے نہیں تقریباً ان سب بھی بچیوں کے میں سن رہا ہوں کہ ان کے لئے وہ ایسے ان کے لئے میں جو ہے کمزور نہیں پڑھوں گے ایسے ظالموں کو میں نص و نابود کروں گی انشاءاللہ مطالبہ کیا ہے اب بچی کتنے سال کی یہ تو بتا دیں بچی کے آپ کے سارٹیفیکٹ ہیں بلکل میرے پاس بچی کے سارٹیفیکٹ ہیں بچی سکس کلاس میں پڑھتی ہے دو آزار دس کی اس کے پیدائش ہے میری خود کی شادی جو ہے وہ اٹھارہ سال ہوئے ہیں کہ میرے پاس اپنا ذاتی جس نکہ نامے پہ جس صاحب نے میری بچی کو ان کے حوالے کر دیا اٹھارہ سال کی لکھے ہوئے جو جھوٹا جو حکمرانوں کو دکھا کر عدلیہ کو دکھا کر ہو لے گئے تو میری خود کی شادی کا میرا نکہ نامہ ہے جو گورنمنٹ سے تصدیق شدہ ہے وہ خود میرے پاس موجود ہے اصل ثبوت میرا ایک مین پوائنٹ میرے پاس اپنا خود کا نکہ نامہ موجود ہے جس کے اندر ابھی اٹھارہ سال میری شادی کو ہوئے مطالبہ کیا ہے بابا مطالبہ یہ ہے کہ میری بیٹی جو ہے بس ان علموں سے آزاد کر آگر میری بیٹی کو میرے گھر لے کر آنے کا بلکل بلکل طریقے کا یہ ہوتا ہے کہ میڈیکل ہوگی کہاں قانونی طریقے سے یہ ہے کہ میں اپیل کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں عدلیہ سے کہ میری بیٹی کا جو ہے میڈیکل بورڈ بنایا جائے تاکہ اس کے اندر واضح عمر جو ہے آپ لوگوں کے سامنے آ جائے تاکہ آپ لوگ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے جو ہے میڈیکل بورڈ بنایا جائے تاکہ اس کے اندر واضح عمر جو ہے آپ لوگوں کے سامنے آ جائے تاکہ آپ لوگ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے یہ آپ نے پوری والد صاحب کی بات سنید دادی بھی ہو جی تھی آہ یہ پورا موقف آہ لینے کے بعد ہم یہ اس نتیجے پہنچے کہ والد یہ جا رہے ہیں کہ صرف اور صرف میڈیکل ہو میڈیکل کے بعد باتا چلے بچی کے عمر کیا ہے کیونکہ یہ کیس نہیں اسی طریقے کا طرح ہے جس طریقے سے آہ طرح سے جو دو آزار ایک کا کیس تھا دو آزار ایک کا کیس میڈیا کے ہائے قرم گیا اس کے بعد امیہانی کا کیس آیا آہ جو منسٹر سندھ تھی جو شیلال ایسا مومن انڈیویلومن کیونکہ ان کے توصل سے ہمیں پتا چلا کہ ایسا کہ اس دوسرا ہیدرابد میں تو آج میں کراچی سے ہیدرابد اسپیشلی اس کے لیے میں نے پوچھا کہ اس وقت صورتال کیا کیونکہ میں پہلے عید سے پہلے بھی آیا تھا تو آج صرف اور صرف یہ جانے کی کوشش کی کہ اس وقت کیا صورتال ہے کیا آپ کا کیسا آگے پروسٹی ہوا کہ کیا بچی سے رابطہ ہوا اس پورے معاملے پہ ہم نے پورے آج یہاں پہ پہنچے اور ان سے بات بھی کی ان کا یہ کہنا تھا کہ بچی جو دری ہوئی ہے سہمی ہوئی ہے لیکن اس حال سے جو والدین کے مطابق یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بچی دری ہوئی ہے سہمی ہوئی ہے لیکن ابھی تک جو ہے اگر دوسری پارٹی اگر سامنا آنا چاہتی ہے اگر دینا چاہتی ہے وہ موقف لینے کی تیار ہے کہ بچی کو کان سے آگواہ کیا یا کیا بچی کو پسند کی شادی سے گئی ہے کیا معاملہ ہے پورا ماجرہ لے کر جس طرح کسی والد نے کہا کہ سامنے تو کوئی بندہ آئے جو ہمیں بتائے کہ آصل پوری کانی کی ہے اس وجہ سے پوری جو ہے امی آنی کا قصہ بھی اسی طرح کا ہے جس طریقے سے دعا زہرہ کا پورا ہی کیس تھا اس وقت صورت آل یہ ہے کہ اب امی آنی کا قصہ ہیدر آباد میں جو ہیدر آباد کے جو گورڈ وہاں پہ چلے گا لیکن اس وقت صورت آل یہ وہی ملتا جلتا دعا زہرہ کیس دعا زہرہ کا قصہ کراچی میں بیس طریق کو اس کی بھی جو ہے وہ سماعت ہونی ہے لیکن اس وقت ان میں آنے کے اس کی جو بھی آہ لمحہ و لمحہ اپ ڈیٹ ہوتی وہ بھی ہم آپ کو ناظرین تک